نمازکار جبلپور لائیو کیس بلٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اور اب دیکھتے ہیں خبریں بستار سے مدھے پردیش میں ہوئی بھاری بارش کے قارن پردیش کے کئی زنوں کے ندی نالے افان پر ہیں جبلپور برگی ڈیم کے گیٹ کھلنے کے قارن نرمدہ ندی بھی افان پر بہر رہی ہے جس کے قارن نچلے شیطر میں بار کے حالات بنے ہوئے ہیں نرمدہ افان پر ہونے کے قارن بھیڑا گھارٹ کا دعا دار واتر فال دکھائی نہیں دے رہا ہے پرٹک بھلے ہی دعا دار کو نہ دیکھ پا رہے ہو لیکن وہ یہاں افانتی نرمدہ کو دیکھنے آ رہے ہیں سنگ برمری چٹانوں کے بیچ افانتی نرمدہ کے رود روپ کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں بھیڑا گھارٹ اس سمیں لوگوں کے لیے سیلفی پوائنٹ بن گیا ہے پرٹک اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر سیلفی لے رہے ہیں شاہصن اور پرشاہصن کے عدیقاری بھلے ہی لوگوں کو ایسے خطرناک اس طلو پر جانے اور سیلفی لینے کے لیے چیزاو نہیں دے رہے ہیں لیکن پرٹک بے خوف ہو کر اس افانتی نرمدہ کے نزدیک سیلفی لے رہے ہیں پولیس کا ایک بھی سپائی یہاں پر موجود نہیں ہے ایسے میں اس جگہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ہم یہاں سے بیس کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں گڑا گھارٹ گھومنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ نہ تو یہاں پر دونہ دار جو کہتے ہیں لگوہ لگوہ سب برابر ہو گیا ہے اور سرکشہ کی دیکھے جا رہا ہے تو یہاں پر نہ کوئی پولیس پرشاہسن ہے نہ کوئی بھی ہے یہاں لوگوہر پانی میں اتر کے فوڈو کیسی جا رہا ہے تاکہ پرشاہسن کو ایسا یہاں پر ایک تینات کرنا چاہیے یا پر بیریر لگانا چاہیے لیکن اس کے اندر نہ جا پا لیکن یہاں پر ایسی کوئی سرکشہ کی دیکھا جا رہا ہے کچھ ہے نہیں ہے پرشاہسن کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے سرکشہ کے فوڈو کیسے آپ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں باجو میں ہی یہاں پر مہلان بچے کو لے کے پانی کے اندر کھڑے ہو کے فوڈو فٹو آ رہی ہیں کہیں پہ بھی آپ کو ایسا ہے کوئی پولیس والا یا کوئی بیریگیٹ لگا ہوگا ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کل میں شویم گیا تھا سی ایس پی اور چوکی پرواری برگی اور ان کے ساتھ میں پر لگا ہوگا ہے جو نیچے آنے والے راستے ہیں ڈیم کے اور ڈیم کے اوپر جو جانے والا راستہ ہے پریافت ماترہ میں فوڈو لگا ہوا ہے سبی کو ادائیت دی جا رہی ہے کہ پانی کے اتار والی استان پر یا جو چٹان ہیں اس پر نہ جائیں سیل کی لیتے سمیت دھیان رکھیں اور پولیس کے دوارہ جہاں نہ جانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے وہاں اس استان پر نہ جائیں اسی طور پر جو ڈیم کے گیٹ کھلے ہیں اس کے آس پاس جہاں پانی کا بہت زیادہ ہیں وہاں پر پولیس کے دوارہ نرنتر ادائیت دی جا رہی ہے ساون کا آخری سوموار مانڈا بستی کے لیے گم کا دن ثابت ہوا شاردہ مانڈر میں جھنڈا چڑھانے جا رہے مانڈا بستی کے دو یوکوں کی ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آ جانے سے جہاں مات ہو گئی وہیں ایک یوک گمھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے گھٹنا اس وقت کی ہے جب بستی کے لوگ جھنڈا لے کا شاردہ مانڈر جا رہے تھے تب ہی جیسے ہی بستی کے باہر سامودائق بھون کے پاس جھنڈے کو کھڑا کیا تب ہی جھنڈا ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آ گیا جبلپور کے ملوتال تھانا انترگت ایک ساٹھ سال کے بزر کی ہتیاں کا ماملہ سامنے آیا ہے اترکت پلیس ادک شاک ڈاکٹر رائے سے نروری نے بتایا کہ ملوتال تھانا انترگت رادہ کرشن مندر کے پاس ساٹھ ورشی بزر کی لاش ملی ہے جس کا نام وشنو دیال جہوری بتایا جا رہا ہے پرطم درشتیتہ یہ ہتیاں کا ماملہ لگ رہا ہے کسی دھار دھار ہتیار سے ہتیا کی گئی ہے فیلال پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے اس کے بعد ابھی آج نہیں پہنچے تو ان کا بچہ سامنے ساڑھے سے کونے ساتھ پہ آیا ہے دیکھ رہا ہے تو انہوں نے بچوں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پھارا سن پڑھے پولیس کو سوچ رہا ہے کہ پولیس گئی پرطم درشتیتہ ہتیاں کا اپراد ہونا تیس ہو رہا ہے کاروائی کی جائے ابھی تک کیا سامنے گھاؤ گھاؤ کمیلے شریف شریف میں گھاؤ ملے ہیں وہ پی ایم کے بعد اور کلیر ہوگا کہ کتنے گھاؤں ہیں پرطم دستہ تو گھاؤ زیادہ دکھ رہے ہیں مگر اپی ایم ریکورٹ میں کلیر رہتا ہے کیونکہ گھٹنا کل ورات کو سمبھاوتا ہے ہوئی ہے آج چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں تو کئی بھر قوڑی میں ڈی کمپوزیشن بھی ہو جاتا ہے کیا گھر میں کوئی چوری کی بھی گھٹنا واردات ہوئی ہے چوری جیسی گھٹنا کا اسکل پرتیت ہوا ہے اب یہ کیا ہے یہ بعد میں پتا چلے گا کہ ہتیا کا قرآن کیا ہے چوری ہے یا ہتیا کا قرآن کچھ اور ہے اس بردن پر لارتنا ہی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جاہزت نمسکار